میں ہوں ناصر راجہ اور آج ایک اور کیس ہم لے کے آئے ہیں قبضہ گروپ کے خلاف ناظرین ہمارے ملک میں یہ قبضہ گروپ اتنا مضبوط ہو گیا ہے کہ آئے روز ہمیں کوئی نہ کوئی شکایت ملتی ہے اور جب ہم اس کے خلاف پروگرام کرتے ہیں اور اس وقت پروگرام کرتے ہیں جب سارے ثبوت ہمارے سامنے ہوتے ہیں اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور خود پہلے کیمرے کے علاوہ اور لوگوں کا انٹرویو کرتے ہیں کہ کیا واقعی ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب ہم پروگرام کر لیتے ہیں تو ہمیں دھمکیاں ملنا شروع ہو جاتی ہیں اور ہمیں مختلف طریقوں سے پیسٹ ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن الحمدللہ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جس کے ساتھ زیادتی ہو ہم اس کا کیس ضرور آنئر کریں آج ہمارے سوڑی میں موجود ہیں میسیس صدیقی ان کا کیا کیس ہے آئیے ان سے جانتے ہیں اسلام علیکم میڈم جی میڈم آپ بتائیے گا کہ آپ کی زمین کس جگہ پہ ہے اور کیا معاملہ ہوا ہے آپ کے ساتھ ہماری زمین یہ زمین مین مری روڈ پہ ہے اور چھتر پار کے بلکل اپس سامنے ہے مین پہ ہے اسے ہم نے آج سے بارہ سال پہلے خریدا تھا اور بارہ سال سے لے کے اب تک کہ بلکل اس کا مسئلہ ٹک ٹاک چال رہا تھا اور آپ کے قبضے میں تھی اور ہمارے قبضے میں تھی اور اس پہ ہم نے دو شاپس بھی ڈال لیا ہے اس کا رقمہ کیا تھا میڈم دو کنال چھے مردے دو کنال چھے مردے اور یہ آپ نے بتائیا کہ چھتر پار کے جے بالکل ایکزیکٹ مین سڑت پہ تھا آپ کیا معاملہ ہوا مسئلہ یہ ہوگا ہے کہ ابھی پچھلے تین چار مہینے سے ہماری اس زمین کے اوپر پنڈی کے جو ڈی سی ہیں ان کے چیوں ہیں انہوں نے آکے کہیں بورڈ لگا دیا کہ یہ زمین جنگ سرکار کے انڈر آتی ہے اور ساتھ انہوں نے دیوار پر دو دو پیپر لگا دی ہیں کہ یہ سرکار کے انڈر آتی ہے آپ اسے مطلب نہیں استعمال کوئی نہیں لے سکتا جب ہمیں اس بات کا پتا چلا ہمارا گارڈ وہاں تھا ہمارے گارڈ نے بتایا کہ میڈم اسٹر کی پوزیشن ہوگی ہے جب ہمیں اس کا پتا چلا تو ہم اس بندے کے آفیر میں آم گئے صحیح تو اسے جا کے ہم نے سارے اپنے اوریجنل ڈاکومنٹس اس نے مدے کا نام کیا ہے اس کا نام ہے کامران 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 تو اس نے کھا آپ مجھے امیے ڈاکومنٹس تکا دیں ہم نے اس نے سارے ڈاکومنٹس تکای ہیں اس نے سارے ڈاکومنٹس تکے کے کہتے ہیں اس کے جو جو پیمائش ہے وہ پیپر مجھے دے دے ہم نے وہ بھی اس قائم پیپر دے دیا تو اس کے بعد اس نے تسلیح دی ٹھیک ہے یہ آپ کی لیند آپ جو دل چاہے کر سکتے ہم کھار آگے اس کے بعد ہم نے اس کے مزید کنسٹرکشن سٹارٹ کی اس کی چار دیواری کی اور اس پہ ایک روم ڈالا واشنوم وغیرہ تاکہ ہمارا گارڈ جو رو پرپرٹی سے رہ سکے ابھی اسے ایک ڈے بی فور اس نے آ کرنا ساری ٹوٹل ٹین کلال جو لمبی وال ہم نے چار دیواری بنائی تھی ساری ڈیمالش کر دی پہلے بھی گیٹ چوری کر کے لے گیا تھا توڑ کے اب پھر گیٹ چوری کر کے لے گیا توڑ کے دوبارہ پورٹل کے میں جو عمران خان صاحب نے پورٹل بنایا اس اس میک میں میں ہم گئے ہیں انہیں جا کے ہم اپلیکیشن دی ہے انہوں نے اس سے بات کی ہے یہ کہتا ہے جی یہ زمین میں ان کی زمین نہیں ہے تو وہ کہتا ہے سارے ڈاکومنٹس تو ان کے پاس ہیں اور مری سے ریجسٹی ہوئی ہوئی اس کی اور پھر مری کے جو بھی گرداور یہ جو بھی پٹواری سلسل جو بھی ہوتا ہے انہوں نے سب نے فون پہ رابطہ کیا سب نے اوکے کر دیا اس کو نا یہ بندہ آپ اتنی زید میں آیا ہے کہ یہ مطلب اس نے مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ زمین پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے وہ کوئی اس کا مین مقصد نہیں ہے اس کے پیچھے یہاں تو کوئی ایسا بندہ ہے جو قبضہ کروا رہا ہے کیونکہ اس نے قبضے کے چکر میں اپنی نوکری بھی دعو پہ لگائی ہوئے ہیں یہاں تو اس کو اتنی پیمٹ مل گئی ہے کہ اس کو اپنی نوکری کی بھی فکر نہیں ہے کیونکہ اگر اس نے اس قسم کے ایکشن لے رہا ہے تو آپ کو پتہ ایکشن کبھی ریکشن تو ہوگا صحیح اس ریکشن میں اس کی جوب بھی جا سکتی ہے تو اس کو تو خود سوچنا چاہیے کہ میں اس قسم کے نجائز قبضہ میں کیوں کر رہا ہوں اور پاکستان میں آپ کو پتہ نجائز قبضہ تو بہت ہی زیادہ ہوتا ہے صحیح اور پھر میں تو عمران خان صاحب آپ سے اپیل کرتی ہوں آپ نے تو خود کہتے ہیں کہ میں بیووں کو اور مطلب بے سارا لوگ ہوتے ہیں جو لیڈیز ہیں جو ویڈیوز ہیں جو ایسے میں ان کا خیال کرتا ہوں تو میری تو آپ سے ہی ریکویسٹ ہیں آپ تو مطلب ویسے بھی ہمیں ذاتی طور پر اتنے اچھے لگتے ہیں اور اچھے انسان ہیں اور آپ اس پہ تھوڑی سے مطلب نظر سانی کریں اور جو کامران خان ہے جو پرنٹی کا سیو ہے جو کہتا ہے یہ زمین میری ہے ہم بھی آپ کو اپنے ڈاکومنٹس پروف کے ساتھ سب دے سکتے ہیں تو آپ اس پہ کانلی تھوڑی سی نظر ڈالیں اور ہماری افرسات مطلب تھوڑا سا انصاف کریں ہم تو آپ کوئی کہہ سکتے ہیں تو کسی کو نہیں کہہ سکتے یا جس کسی کو بھی کہیں گے وہ مطلب کہے گا آگے چلو پھر کوئی آگے چلو پھر کہے گا آگے چلو یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا تو ہمارا ٹائم ایک تو ہمارا ٹائم ویسٹ ہوگا اور ایک اس میں حاصل وصول کچھ نہیں ہے اچھا میڈم اے ایک میسی صدیقی اس بات کا جواب دیجئے گا کہ جب آپ نے آج سے بارہ سال یہ پہلے زمین لی تو آپ نے چار دیواری اسی وقت آپ نے کروا لی بارہ سال اس پہ چار دیواری لگ گئی اس پہ گیٹ بھی لگ گیا اور پھر اچانک ان صاحب کو پتا چلا جن کا نام کامران خان بتا رہی ہے اور وہ سی ای او ہیں ان کو جب اچانک پتا چلا کہ اچانک ان کو خیال آئے کہ یہ تو سرکاری زمین ہے تو اگر یہ خدا نہ خواستہ واقعی سرکاری زمین ہے تو پہلے پہ ان سے بھی پوچھنا چاہیے کہ آپ بارہ سال کیا کرتے رہی پہلے بارہ سال کہاں پر تھے کہاں تھے اور انہوں نے ایک ایسی خاتون کو جو بیچاری بیوہ ہے جس کے سمجھیں کہ وہ خود ہی سنگل انڈلی اس کو میں خود ہی ہر چیز کو انڈل کر رہی ہے اپنی لائف کو خود ہی صفح کرنا ہوتا ہے جی تو میڈم آپ نے پرائیم میسٹر سے بھی آپ نے اپیل کر لیا ہمارے کیمرے کے ثرو اور کوئی بات کہانا جاتی ہیں نہیں میں پرائیم میسٹر صاحب سے بلکل دوبارہ ایک بار پھر کہوں گے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میری اس کیس کو تھوڑا سا نظر ثانی کریں اور خیال کریں کہ کہ بلکل یہ نجائس مطلب مجھے ساتھوں پارے آپ نے دی ہے یہ خریدی کس سے تھی اگر وہ بھی تھوڑا سا بتا ہے یہ ہم نے زمین خریدی تھی میرے بیٹے کا دوست ہے اس کے والی سے ملک ممتح سے اس سے خریدی تھی اس زمین میں کوئی ایسی بات نہیں ہے بالکل نیت کلین اور سنگل ہینڈ ہے اور اب یہ زمین جو نے یہ میری بیٹی میں نے اپنی بیٹی کو گفٹ کی ہوئی ہے میری بیٹی کے نام ہے صحیح تو جی میڈم آپ کی بات تو میں سمجھ ہماری سمجھ میں آگئی ہے اب آپ نے وزیراعظم سے ایک مرتبہ بات بھی کر لیا یعنی کہ اپیل کر لیا ہے کیا کہیں گی ان کو کہ وہ آپ کو کس طریقے سے آپ کی نظر سی کریں میں خان صاحب سے کہنا چاہتے ہیں عمران خان صاحب میری آپ سے یہ اپیل ہے کہ آپ اس کو پلیس خدا رہا تھوڑا سا اس چیز کو نہ سیریس لیں اس لئے کہ میں در در کے دھکے کھانے سے پلیس 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 مجھے بچائیں کیونکہ یہاں آپ کو پتہ ہے ایک ادارے میں جاؤ دوسرے میں جاؤ تیسرے میں جاؤ بہت مشکلات ایک لیڈیز کے لیے اتنی مشکلات پیدا کرتے ہیں نا کہ انسان بے بس ہو جاتا ہے انسان کہتا ہے کیا کرے کیا نہ کرے میری آپ سے یہی اپیل ہے کہ میرے کیس کو تھوڑا سا غور سے دیکھیں اور میرا بلکل صاف ستھرا کیس ہے کوئی ہیں اس میں کوئی ہی لوجت نہیں ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جو جس میں تھوڑی سی بادریشن ہو یا کوئی مسئلہ مسائل ہو نا تو پلیس میری آپ سے ریکویسٹ ہے آپ اس پہ تھوڑا سا خیال کریں بہت شکریہ میرم اور ناظرین آپ کا بھی شکریہ اور جو عرباب اختیار ہیں جو برسر اقتدار ہیں جو حکمران ہیں چاہے وہ کسی کمیشنر آفیس میں بیٹھتے ہیں چاہے وزیراعظم آفیس میں بیٹھتے ہیں چاہے وزیراعظم آفیس میں بیٹھتے ہیں ہماری درخواست ہے کہ خدارہ خدارہ ایسے لوگوں کو تنگ نہ کریں ایسے لوگوں کو مت چھیڑیں کہ وہ بیچارے بالکل دردر کی ٹھوکریں کھانا شروع کر دیں اور ان کو کچھ حاصل نہ ہو بارہ سال ایک زمین پہ چار دیواری بھی لگی رہی گیٹ بھی لگا رہا اور اچانک انصاف کو خیال آیا اور انہوں نے جا کے نہ صرف دیوار گرا دی بلکہ گیٹ بھی اٹھا کے لے گئے تو اس کا حل ضرور ملنا چاہیے اور ان کو انصاف ملنا چاہیے خان صاحب ضرور ایکشن لیں